ایک ہے کسی کو پکارنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا جو کہ وہ دنیوی جو معمولات ہیں جو عام ہمارے قوائد ہیں ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں وہ شرک نہیں ہے میں کیسے کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پیلا دو یہ بھی ایک دعا ہے استعمداد ہے مدد آپ نے مانگی ہے اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے وہاں پانی ہے اس میں سے پانی لائے گا وہ جو دلوں جو ظاہری قوانی نے طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا کوئی دعا کوئی استمداد کوئی استعانت کوئی استغاثہ اس میں کوئی حرج نہیں غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا وہ شرک ہے وہ استدعا ہو استغاثہ ہو استعانت ہو استمداد ہو استنسار ہو کچھ بھی ہو غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبیع قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا اس میں قطعان کوئی شرک نہیں یہ توحید البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے ایک مدرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس دینا تو ختم کر دینا ہے مت مانگو کسی سے پوچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود پوٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری سڑی پکرات ہوگی ہے آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دی جی اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد نہ نہیں کرا دی تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے معورہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے لئے گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پر بیٹھا ہوا ہے کرامن قاتبین ہے کہ نہیں ہے آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بہتا لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کریں فرشتے کے وجود پر تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام کریں قطع نہیں غلط شرک لا تدعو مع اللہ احدا اللہ کے سوا فکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاثہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے شوائے اللہ موسیقی